اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید تمام لوگ حریت سے ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک بہترین آل راؤنڈر سپنر اماد وسیم جو کہ ایک بہترین سپنر سے پاکستان کرکٹ ٹیم میں سعید اجمل کے بعد مانے جاتے تھے دو دن پہلے اماد وسیم نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جس کے بعد ایک شوکنگ نیوز تھی پاکستان کے کرکٹ فین جو ہیں وہ کافی مایوس ہوئے ہیں کیونکہ اماد وسیم سے ابھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے ویسے کافی عرض سے سے اماد وسیم پاکستان کرکٹ ٹیم سے باہر ہیں کیونکہ ان کی جو پرفومنس ہے وہ کوئی اچھی نہیں تھی لازٹ ٹیم جو پی اے سیل ہوا تھا پی اے سیل منٹ کی پرفومنس کافی اچھی تھی وہ کراچی ٹن کے کیپٹن بی اے ہیں افغانستان کے حالات سیریز میں کافی عرصے بعد ان کو موقع دیا گیا تھا کہ اپنی پرفومنس اچھی کر لیں لیکن اس سیریز میں ان کی مایوس کن پرفومنس کے بعد ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بن سکی کافی عرصے سے تو بلاہر دو دن پہلے اماد وسیم نے اپنے انٹرنیشنل کیرے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جس کے بعد پاکستان کے کرکٹ فین کے ساتھ ساتھ جو موجودہ کرکٹ پلئر ہیں ان کا بھی رد عمل سامنے آئے جو پاکستان میں کرکٹ ایکسپارٹ ہیں ان کا بھی رد عمل سامنے آئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹس مین محمد رزوان نے اس بات پر رہنگی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابھی اماد وسیم کے پاس بہت ٹائم ہے ابھی ان کے پاس کھیلنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اماد وسیم نے اتنی جلدی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں کیا ہے اس کے بعد راشد لطیف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اماد وسیم اس وقت پاکستان کے بہترین سپینر ہیں اور اماد وسیم جیسا سپینر اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوئی بھی نہیں ہیں تو اماد وسیم کو اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لینے چاہیے اماد وسیم نے پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے 55 ونڈے میچز اور 66 ٹوانٹی میچز کھیلے ہیں اماد وسیم کے ان دونوں فرمیٹ میں ایک سو نو وقتیں اور چودہ سو سے زیادہ رنز پاکستان کے لیے اماد وسیم نے کیا اماد وسیم 2017 میں پاکستان کی جو چیمپین ٹرافی کی ونر جو ٹیم تھی اس کا بھی حصہ تھے 2019 کے وڈی آئی ورلڈ کپ کی ٹیم جو تھی اس کا بھی حصہ تھے 2021 کی جو ورلڈ کپ کی ٹیم تھی اس ٹیم کا بھی اماد وسیم حصہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمنٹ زکا شرف نے اماد وسیم کی ریٹائرمنٹ پر اپنا جو ردل عمل ہے وہ کچھ اس طرح دیا ہے کہ اماد وسیم پاکستان کے ایک میچ وینر تھے پاکستان کی ہیرو تھے اور انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ وہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے رسپیکٹ رہے گی اور ہمیشہ وہ ہیرو رہیں گے اور ان کا جو فیصلہ ہے ان کے فیصلے کی ہم قدر کرتے ہیں جبکہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس وقت ٹرینڈ چال رہے ہیں کہ اماد وسیم اور محمد عمر کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے واپس بلا لیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دوہزار چوبیس کا ہمارا جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا پہ اس میں آپ ہمارے پلان میں شامل ہیں جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو افیشل پیجز ہیں یا کسی بھی افیشل نیوز چینل کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی مطلب کہ جیسے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو اوپر آر بات پر پروپیگنڈے ہوتے ہیں تو یہ بھی جسٹ ایک پروپیگنڈہ ہی ہے اور محمد عمر نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کچھ عرصہ پہلے کر دیا تھا اور اب پاکستان کے ایک بہترین آر راونڈر سپین ار اماد اسیم نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے جبکہ پی اے سیل میں وہ کراچی کنگ کے کیپٹن ہیں اور پی اے سیل میں ان کی پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے لازٹ ٹیم جو پی اے سیل ہوا تھا تو اس میں کراچی کنگ میں واحد ایک اماد اسیم تھے جن کی ایک بہترین پرفارمنس ہوئی باقی پوری ٹیم جو تھی کراچی کنگ کی وہ فلاب ہوئی تھی برحل ہمارے ایزے فین ہمارے دلوں میں ہمیشہ اماد اسیم کے لیے رسپیکٹ ہوگی اور پاکستان کے انہوں نے نمانگی کیے پاکستان کے لیے وہ کھیلیں اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمارے ویرو رہیں گے ہمارے سیم اور ان کے آنے والے ان کے کرر کے لیے بیسٹ آف لڈک